شہر کے نوالگرڈ پولیا پر رویواد رات بجلی نگم کی ایفارٹی کے کرمچاریوں کی دادا گری دیکھنی کو ملی بجلی نگم کی ایفارٹی ٹیم کی گاڑی نے پہلے ایک بائک کو ٹکر ماری اس کے بعد بائک سوار کے ساتھ جم کر مار پیچ کی اور بیچ سڑک پر کافی دیر تک ہنگامہ کرتے رہے اس دوران کسی نے گھٹنا کا پورا ویڈیو بنا لیا اس بیچ بائک سوار نے کسی طرح وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائے اور آ جائے گا دسوی بورڈ کا نتیجہ شکشہ منتری بیڈی کلہ جاری کریں گے ریزلٹ دسوی بورڈ پرکشہ کے نتیجے جاری ہوں گے تین بجے شکشہ منتری نتیجے جاری کریں گے دس لاکھ چھتیس ہزار سے زیادہ چھاتروں کا انتظار ختم ہوگا راجستان وادمک شکشہ بورڈ آج اپنا سب سے بڑا پرنام جاری کرنے جا رہا ہے بورڈ کی اور سے آج دسوی پرکشہ کا نتیجہ جاری کیا جائے گا یہ نتیجے آج دو پیٹ تین بجے شکشہ سنگکل میں شکشہ منتری بیڈی کلہ جاری کریں گے دسوی کے علاوہ بورڈ کی اور سے آج پرویشی کا اور سیکنڈ ویستر کی ویبسائک شکشہ کا بھی نتیجہ جاری کیا جائے گا اس سے پہلے بورڈ نے ایک جن کو باروی ویجیان اور وانیجے کا نتیجہ جاری کیا تھا اور چھے جن کو باروی کلاورگ اور ورشت اپاردھیائے کا نتیجہ جاری کیا گیا تھا ویدھائیت چندرکانتہ میکوال کی زمانت عرضی پر آج پھر سنوائی انترم زمانت کے لیے لگائی گئی ہے عرضی تیرہ جون تک کوٹ نے گرفتاری پر روک لگائی ہے کل تھانے میں ویدھائیت سے لمبی پوشتا چھوئی بڑا سوال ویدھائیت جی کو راہت ملے گی یا جیر جائے پانچ سال پرانا مارکیٹ کا یہ ماملہ ہے چندرکانتہ میکوال کی عرضی پر سنوائی پانچ سال پرانا مارکیٹ کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے تھانے میں لمبی پوشتا چھوئی ہے زمانت ترجی پر آج پھر سے سنوائی اور اس کی خبر پر زیادہ جان کرے کے لئے بات کرتے ہیں ہمارے سموات داتا اوپرکاش کے ساتھ اوپرکاش اس پوری گھٹنا کو لے کر کیا آپ ڈیٹ چندرکانتہ میکوال کی اور سے جو انترم جمانہ ترجی بیس کی گئی تھی ان کے وسیل میں اس پر حالانکہ تیرے تاریخ تک جو روک لگائی بھی اس کی میعہ دیا کا جا سکتا ہے کتم ہونے والی اور آج اس ماملے میں پھر سے کوٹ میں سنوائی ہونی ہے جو مہاویرنگر تھانا پولیش ہے کیس ڈائیڈی کو لے کر کے ماملے میں پھر سے آج بیس ہوگی اور جو ڈیجے کوٹ میں ہیں وہ آج سنوائی ہونی ہے مہاویرنگر تھانا پولیش کو بھی آج 11 بجے قریب بلایا ہے اور جو چندرکانتہ میکوال کے وکیل بھی اپنا اس ماملے میں پکس رٹیں گے حالانکہ اس ماملے میں قریب دھائی گھنٹے تک کل مہاویرنگر تھانے میں چندرکانتہ میکوال سے پوستاج پوری ہو چکی ہے حالانکہ جو دارہ 41 کے CRPC کی تحت ان کو تھانے سے دو نوٹیس ملے اس نوٹیس کے تحت کل پوستاج پوری ہوگی لیکن یہ کہا جا سکتا کہ جو گریبتاری کی تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ اس سے ابھی بھلال انکار نہیں کیا جا سکتا اور 11 بجے یہ تصویر صاحب ہو جائے گی کہ ان کی گریبتاری ہوگی یہاں آکوٹ ان کی گریبتاری پر پھر سے روک لگائے گی کیونکہ اس ماملے میں تی ایڈی سی بی پر کی اور سے جرم پرمانت ہو چکا ہے اور انوشندھان ہے اس انوشندھان میں اب گریبتاری کی تلوار فلال اس پہ لٹکی بھی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ویڈھائی کے پتی سعیت انیے کچھ کاری کرتا مہاوی رنگر خانے میں اس ماملے میں سرنڈر کر سکتے ہیں اور ویڈھائی کے ماملے میں گریبتار کب ہوگی اس کی ماملے میں کوٹ کی سنوائی کے بعد بری طرح تصویر صاحب ہو جائے گی لیکن یہ قادر سکتا کی پانچ سال پرانے اس ویڈھائی کے ماملے میں جو پانچ ماملے درد ہوئے تھے تین ماملے ان کی ویڈھائی کی عورتیں تھے جبکہ دو پولیس کی عورتیں دست ہوئے تھے دو جہا ساترہ میں اس ماملے میں اب یہ قادر سکتا ہے تین مہا فار لگ گئے کی اسی سمیں اور جو ویڈائک کی اور سے جو تھے وہ اس میں اپار لگی اور جو پولیس کی اور سے جو معاملے درجے اس میں پورٹ میں پولیس کی اور سے جو نوٹیس ان کو جاری کیا گیا تھے دو نوٹیس کے بعد بھی راجی سباز جناہوں کا حوالہ دیتے ہوئے ویڈائک ماہویرنگر تھانے نہیں پہنچی تھی اس کے بعد پوری طرح سے گرتائی کی تلوہ لٹی تھی تو ویڈائی کی اور سے جو وکیل ہیں وہ کوٹ کی سرن لی اور کوٹ میں جا کر انسرم جمانت کے لیے جو گوہر لگائی تھی پیس کرنے کے بعد حالانکہ تیرے تاریخ تھی یعنی کہ آج تیرے جون تک کے لیے بھیلال گرفتاری پر روک ضرور ہے لیکن تھوڑی دیر بعد میں جب ووٹ میں سنوئی ہوگی تو پوری طرح سے برشویر ساہ ہوگی کہ کیا ویڈائی کو جیل جانا پڑے گا یا بھیلال رات ملے گی جی آتیس جانکاری کے لیے امپرکاش آپ کا تھنیواد شیگنگا نگر کے سوال